حملانے کے لئے ہیں کیونکہ صحابہ کی سنت ان کا طریقہ یہی ہے ملاقاتوں میں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو ملاقاتوں مسجد کے فضائل خوب بیان کیا کرو حدیث مہتا ہے کہ جو شخص علم کی اعتبار سکھنے کے لئے یا دوسروں کو سکھلانے کے لئے مسجد کے طرح قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں ایک کامل حج کا ثواب مسجد کے قدم اٹھاوے دین کے ایک بات سکھنے کے لئے یہ دوسروں کو سکھلانے کے لئے تو اللہ تعالیٰ ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں اتنی فضیلت ہے کیونکہ میرے دو سعزیزوں اصل میں دلوں کے فلتنے کی جگہ مسجد ہے حضیٰ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت سقیف جو کہتا تھا کہ اسلام تو لائیں گے نماز نہیں پڑھیں گے زکاة نہیں دیں گے جہاد نہیں کریں گے اور ہمارا بوت ایک سال تک باقی رہے گا ہم اس کو توڑیں گے نہیں اس شرط کے ساتھ اسلام لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں رکھا اور صاحب عزیز فرمایا کہ میں نے ان کو مسجد میں رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لئے نرم کر دیں جرے کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لئے نرم ہو سکتا ہے جرے کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لئے نرم ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان گدر مسجد کے ماحول سے دین کے لئے زیادر کیسے نہیں ہو سکتا اس لئے کہہ تو مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑو کیونکہ دعوت باتوں کی طرف نہیں ہے دعوت ان عامال کی طرف ہے جن عامال میں مشغول لہنے سے اور جن ماحول سے دن پلٹتے ہیں آپ اندازہ کریں تو فیر بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ و جب مکہ مکرمہ آئے تو قریش نے اس طفیلی میں عامال دوسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بدایا اور یہ کہا کہ طفیل میں ان کی بات سننا نہ ان سے بات کرنا اس لئے کہ جو ان کی بات سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے طفیل عامال دوسی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات کو نہ سننے کے لئے اپنے کانوں میں روی ٹھوس لی کان بند کر لیے کہ کوئی آواز میرے کان میں نہ پڑے فرماتے ہیں کہ اچھی طرح کان بند کر کے میں مسجد حالہ میں داخل ہوا اور میں ان کی بات سننے بھی نہیں چاہتا تھا لیکن حرم میں داخل ہوتے ہی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پر رہے تھے فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو میں نے دل نے یہ کہا کہ طفیل لیکن ان کی بات سننی چاہیے لیکن ان کی بات سننی چاہیے لیکن ان کی بات سننی چاہیے اچھی ہوگی تو قبل کرنوں گا اور بری ہوگی تو چھوڑ دوں گا فرماتے ہیں فرماتے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے کانو سروری نکالی اور میں نے آپ کا کلام سنا اور اسلام اسی وقت قبول کیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ سے کہا فورا کہ اے رسول اللہ میری قوم میری بات مانتی ہے میں اپنی قوم بدا کر دعوت دوں اللہ کی شان جو کانو ریٹ ہوسے ہوئے جو مسید سے باہر انہوں نے مسید میں آگر بات سنی اور بات سن کر یہ عرض کیا کہ ہم نے قوم کو جا کر دعوت دوں چند سال میں اسی خاندان پبیلے دوست کے اسی خاندان ان کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے جن کو لے کر یہ خیبر کے موقع پر پہنچے حضور اپریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو خود بات سننا نہیں چاہتا تھا وہ اسی خاندانوں کے اسلام میں داخل ہونے کے ذریعہ بنا ہے میرے دوستوں حضرت دوں میں تو بہت بہت ہی عرض کر رہا اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ کیونکہ سب سے بڑی سنت سنت دعوت ہے سب سے سنت سنت دعوت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہمارے کام کا مقصد ہے یہ حیاء سنت میرے کام کا مقصد سنت سب سے اہم اور سب سے بڑی سنت وہ سنت دعوت ہے یہ غور کریں کہ سنل دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کے صاحبوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعوت دے کر مسجد کے ماہوں میں لاتے صحابہ صحابہ کو دعوت دیتے صحابہ صحابہ کو دعوت دیتے اس زمانے میں تصوری کہہ جاتا ہے کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لئے ہے حالانکہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو ایمان لنے کا حکم فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا ایمان والوں تم ایمان لاؤ اللہ نے ایمان والوں کو ایمان لنے کا حکم فرمایا ہے اس لئے میرے دوستو بزرگ عزیزو ایمان والوں کو ایمان لنے کا حکم مقمت بگ یہ ہے کہ ایمان والوں مسلمان بن کر رہو مسلمانوں ایمان والوں مسلمان بن کر رہو یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا ایمان والوں تم ایمان لاؤ اس لیے میرے مجھے دوست عزیزو میں بار بار جو میں ارز کر رہا کہ ہمارا اصل میں ملاقاتیں مسجد کے معاہل میں لانے کے لئے ہیں جو آنے سے حضور کرے اس سے وہاں بات کر کے مسجد کے لئے فارغ وقت لے لینا چاہیے لیکن اصل بات کرنے کی جگہ مسجد ہے اصل کیونکہ حدیث قدسی ہے من عدانی ما شین جو میں اجرہ چر کراتا ہے اللہ فرما رہے ہیں خود کہ میں اچھے دو کراتا ہوں حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی مسجد میں آنے والے سے مل کر اس طرح خوش ہوتے ہیں اس طرح خوش ہوتے ہیں جیسا کوئی اپنے پشوڑے دوست سے مدت کے بعد مل کر خوش ہوتا ہے یہ مدت کا پشوڑا دوست آج ملا ہے جس سے مل کر خوش ہوتا ہے حدیث میں ہے یہ دبش بش اللہ تعالیٰ کو بشاشت ہوتی ہے مسجد میں آنے والے سے اس لیے ہمارے اصل کام یہ ہے کہ ملاقات اگر کے لوگوں کو مسجد کی طرف اٹھا کر لاؤ کیونکہ جو ہی تم نے اس سے مسجد کی طرف چلایا اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ گئی یقینی بات ہے کیونکہ حدیث قدسی ہے من اتانی ماشین جو مسجد کی طرف چل کر آتا ہے میں اس سے دوڑ کر آتا ہوں اس لیے میرے دوستو عزیزوں مجھے ضروری بات ارز کرنی ہے کیونکہ دیکھو بھئی بات یہ ہے جو محنت دی چاہے اس کا دائر آئے کتنا وسیح ہو جاوے چاہے اس کو شورت کتنی بھی حاصل ہو جاوے جو محنت خلاف سنت ہے اس کے ساتھ تربیت نہیں ہے اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ سنت کی طرف لاؤ سب سے بڑی سنت میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی سنت وہ دعوت میں انفرادی دعوت ہے انفرادی دعوت اصل میں کام بڑھ گیا ہے اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بیان اس تقریر یہی دعوت ہے نہیں اصل دعوت انفرادی دعوت ہے ایک ایک فرد کے پاس چل کر جانا کیونکہ دعائی طالب ہے امت مطلوب ہے دعائی مطلوب نہیں ہوتا دعائی طالب ہوتا ہے امت مطلوب ہے اس لئے میں ارز کبھا کہ انفرادی دعوت اصل ہے ایک ایک فرد کو دعوت دینا ایک ایک فرد کو مہنو علیہ صاحب احمد علیہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک میری بات ذرا غور سے سننا بھئی میرے نزدیک انفرادی دعوت دینا ایک فرد کو اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اگر کوئی شخص نفل نماز میں مشغول ہے اور کوئی نیا آدمی آ جائے جس سے چھیلنے کی توقع نہ ہو تو اپنی نفل نماز توڑ کر پہلے اس کو دعوت دے نفل نماز توڑ دے پہلے اس کو دعوت دے حضرت کے ملفوزات میں چھکا ہوا ہے غالباً وہ ملفوزات جو حضرت کے مارے مزدو نوانی لفتو حالی نے مرتب کیے ہیں اس نے دو سونا نمبر کا یہ ملفوز ہے